ہوش روبہ مہنگائی میں کمی نہ آئی سبزی منڈی میں بھی مہنگائی کے ڈیرے سبز مسالہ جات موسمی سبزیاں اور پھل قوت خرید سے باہر انڈوں اور برائلر گوشت کی خریداری بھی آسان نہ رہی عبدالقادر کی ریپورٹ مہنگائی کا راج برقرار سبزی منڈیوں میں بھی مہنگائی کی دوہائی سبز مسالہ جات موسمی سبزیاں اور پھل قوت خرید سے باہر سرکاری ریٹ لسٹ میں نو سبزیوں کے دام مزید بڑھا دیے گئے اوپن مارکٹ میں ڈیمارٹر ایک سو ساٹھ سبز مرش ایک سو چاریس روپے فی کلو ہیں کریلے ایک سو اسی پالک اسی اور ساگ ستر روپے فی کلو میں دستیاب بندگو بھی ایک سو ساٹھ پھول گو بھی ایک سو بیس سروی ایک سو ستر اور گھیا کردو ایک سو تیس روپے فی کلو میں فرو پھلو میں سیب تین سو اچسی روپے فی کلو جبکہ کیلے ایک سو اچسی روپے فی درجن بیچے جا رہی ہیں پورٹی مسنوار پر بھی مہنگائی کسٹائی انڈے مزید ایک روپے مہنگے سرکاری قیمت تین سو بیاریس روپے فی درجن مکرر پرشون میں انڈے تین سو پچاس روپے فی درجن مل رہی ہیں برائنل گوشت چار سو پینتاریس روپے فی کلو ہیں عوام کہتے ہیں کچھ بھی سستہ نہیں رہا بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا ہے سبزک نہیں مہنگی ہے چکن کنا مہنگا ہے گا ہر چیز نے مہنگی ہے جو دکانوں ہی لے وہ ہی ریٹ ہے بندی تو آو وہ ہی ریٹ ہے ہر چیز وہی ریٹ ہے بندہ کھاوے دکھی دے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ساس سو آٹھ سو روپے دھڑی سے کوئی کام ہو دو سو ڈھائی سو روپے دیٹ سو دو سو روپے کلو سے کوئی کام چیز نہیں ہے فروٹ ہے فروٹ بھی ہے تقریبا سیو ہے ڈھائی سو روپے تین سو روپے کلو ہے کوئی چیز ہے وہ جو ہر چیز غریب عوام کی پون سے دور ہو چکی ہے مارکٹ میں گرا فروشی بھی نہ رکھ سکی انتظامیاں سرکاری نرخ ناموں پر عامل رامت کروانے میں مسلسل ناکام ہے